بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کلاس نائت کے لئے چپٹر نمبر سکس ہے پیج نمبر نائٹی سیون پہ اس میں میں آپ کو شورٹ قویسٹنز اور ان کے ساتھ آنسر جو آپ پتاؤں گا جو آپ نے ان پیجی سے ان کے آنسر جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرنے ہیں ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاتا جاؤں جو جو قویسٹن ہے اور اس کا آنسر اب اس میں سب سے پہلے تو چونکہ بات ہی سلوشنز کی ہے تو سلوشن بیسیکلی مکشر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مکشر ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے جب دو یا دو سے زیادہ سلوشن آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈز ان کو مکس اپ کیا جاتا ہے تو اس سے بننے والا جو ہوتا ہے وہ مکشر ہوتا ہے اسی کو ہم سلوشن کا نام بھی دیتے ہیں لیکن سلوشن کو آپ مکشر ہی کہیں گے ٹھیک ہو گیا اسی مکشر کو آپ سلوشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں کی بات ایک ہی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جو کمپوننڈز ہیں یا جو کمپاؤنڈز ہیں وہ مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں اب جب یہ سلوشن بن جاتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سلوشن بنائے ہیں یہ ون فیس ہے ون فیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سلوشن بنائیں گے چاہے وہ لیکوڈ کسی کو سالڈ میں مکس کریں چاہے کسی سالڈ کو لیکوڈ میں مکس کریں تو اس سے بننے والا جو ہوگا سلوشن وہ ایک ہی سٹیٹ میں ہوگا یا تو وہ سالڈ سٹیٹ میں ہوگا یا وہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہوگا یا وہ گیشی سٹیٹ میں ہوگا تو ون فیس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم جب سلوشن کا نام دیتے ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سلوشن جو ہے اٹھ ایز اونلی ون فیس ٹھیک ہے فار اگزمپل میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں وارٹر میں آپ جو ہے وہ شوگر کو ڈیزولو کر رہے ہیں تو شوگر جو ہے وہ سالڈ ہے مطلب آپ نے جو وارٹر لیا ہے یہ لیکوڈ ہے ٹھیک ہے وارٹر جو ہے وہ لیکوڈ ہے اس کے اندر آپ سالڈ پارٹیکلز ہیں شوگر کے ان کو ہم مکس اپ کر رہے ہیں جب مکس اپ کرتے ہیں تو شوگر آپ کو بعد میں جب سلوشن ان دونوں کا بن جاتا ہے تو بعد میں آپ کو یہ لیکوڈ ہی نظر آئے گا یعنی وارٹر ہی ہوگا جس کے اندر ٹیسٹ آپ کو لگے گا کہ یہ سویٹ ٹیسٹ ہے شوگر کی وجہ سے تو شوگر تو وہاں سے غائب ہوگی یعنی بننے سلوشن بننے کے بعد جو سٹیٹ بن رہی ہے وہ ہماری فیزیکل سٹیٹ ایک ہی بن رہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو سلوشن ہوتا ہے وہ ایک ہی فیز بناتے ہیں ایسی ہی آپ وارٹر میں کسی بھی چیز کو سالڈ کو ایڈ کر لیں تو سالڈ کبھی بھی مکس اپ ہونے کے بعد نظر نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اور سلوشن لے لیں گیسز کا لے لیں گیس کو گیس میں مکس اپ کریں گے تو گیس کی ایک ہی فیز جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ ہی نظر آئے گی آپ کو وہ گیسز سٹیٹ ہی بنے گی تو اس لئے وہ بھی ون فیز ہی کہلائے گی اس لئے ہم سلوشن کو بولتے ہیں کہ یہ ون فیز ہے کلیر ہو گیا تو اس کی ڈیفنیشن ہے وہ بک سے میں آپ کو مار کرا دیتا ہوں اگلا کوئی سلوشن ہے ایک سلوشن جو ہوتا ہے اس کے اندر دو کمپوننٹس ہوتے ہیں لیٹس پوز میں دو کمپوننٹس ہیں وارٹر اور شوگر ہے انہی کی ایکزمپل لے لیتے ہیں یعنی آپ اگر سلوشن بناتے ہیں اس میں لیکوڈ اور سالیڈ کو مکس اپ کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر میں ان دونوں کمپوننٹس کو سپریٹ کرنا چاہتا ہوں با فیزیکل مینز تو وارٹر کو ویپورٹ کرا دوں گا بعد میں اندر پر جو بچے گا وہ پیور سالیڈ ہوگا کلیر ہوگی بات اسی طرح اگر میرے پاس شوگر کا بھی سلوشن میں نے اس کو مکس اپ نہیں کیا وارٹر میں سے تو شوگر کو آپ فیلٹر کر دیتے ہیں یعنی آپ شوگر کو وارٹر سے علیدہ کرنے کے لیے چونکہ ابھی شوگر مکس اپ بھی نہیں ہوئی ڈیزول بھی نہیں کی گئی تو جو شوگر ہوگی اس کو آپ جو ہے فیلٹر کر لیں یعنی فیلٹر پیپر میں سے گزاریں گے تو شوگر ہوگی وہ وارٹر سے علیدہ ہو جائے گی اب وارٹر جو علیدہ ہوئے وہ پیور لیکوڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ پیور لیکوڈ کو علیدہ کر سکتے ہیں جب سلوشن میں سے آپ لیکوڈ کو سپریٹ کر دیں اس کے دوسرے کمپوننٹ سے ٹھیک ہے تو وہ پیور لیکوڈ کہلاتا ہے کلیر ہو گیا اس کی اگزیمپل میں نے آپ کو وارٹر اور شگر کی دے دی ہے یا آپ کو اسے دو لیکوڈ لے لیں وارٹر اور الکوہل لے لیں دونوں لیکوڈ ہیں جب دونوں کو مکس اپ کرتے ہیں تو مکس اپ جو بنے گا تو اگر آپ اس میں سے الکوہل کو سپریٹ کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں دونوں کے مکس اپ کرتے ہیں تو الکوہل جو ہے یہ دونوں الکوہل کا جو بوائنک پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیونٹی ایٹ ہوتا ہے اور وارٹر کا ہنڈر ہوتا ہے تو جب آپ دونوں کے مکس اپ کریں گے تو الکوہل پہلے ویپرٹ ہو جائے گا باقی بات میں وارٹر رہ جائے گا جو کہ پیور لیکوڈ ہوتا ہے پیور لیکوڈ بیسیکلی ایک کمپوننٹ ہے سلوشن کا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس طرح سے اس کو ڈسلنگوش کرتے ہیں بک میں آپ کو میں اس کا آنسر مارک رہا دیتا ہوں اگلے وائل سلوشن ساکنسیڈر ایٹ مکس اپ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ مکس اپ کرتے ہیں جیسا کہ مکس اپ کرتے ہیں جب مکس اپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ دو یا دو سے زیادہ کمپوننٹس کو مکس اپ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی جو فکس ریشو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ویریپل کمپوزیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کمپوننٹس ہوتی ہیں وہ اپنے کمپوننٹس کی پروپٹی کو شو ضرور کر آرہے ہوتے ہیں جیسے واتر اور شوگر ہے اس کو مکس اپ کریں گے تو واتر اپنی پروپٹی بتا رہا ہوگا اور شوگر اپنی بتا رہا ہوگا شوگر بتا رہا ہوگا میں صالیڈ ہوں اور وارٹر بتا رہا ہوں گا میں لیکوڈ ہوں سو ان کی فیزیکل سٹیٹس میں جو ہے نا ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے سلوشن جو بھی ہوتے ہیں چونکہ یہ بھی دو یا دو سے زیادہ کا مکسر ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کو مکس اپ کر کے بنایا جاتا ہے اس لیے آپ سلوشن کو مکسر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا بھی آنسر میں آپ کو مار کر دیں اس کے بعد ہے وارٹیز ایکو سلوشن ایکو سلوشن کا مطلب ہوتا ہے ان وارٹر یعنی آپ نے کسی بھی کمپونڈ کو اگر وارٹر کے اندر آپ ڈیزول کر لیتے ہیں تو ایکو سلوشن اس کا بن جاتا ہے اس کے مثال آپ وہی لے لیں وارٹر اور سالٹ لے لیں جس میں سارڈ کا ایکو سلوشن کہلائے گا یعنی وارٹر میں اگر آپ سارڈ کو مکس اپ کریں گے تو سارڈ جو ہوگا اس کا یہ ایکو سلوشن کرائے گا کیونکہ یہ وارٹر میں ڈیزول ہو اس کی دیفنیشن آسان سی ہے آگے کہتے ہیں سلوشن بنتا ہے تو اس میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک کمپوننٹ ایسا ہوتا ہے جس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ سلوشن کہلاتا ہے جیسے سارٹ ہے سارٹ ہمیشہ کم یوز کرتے ہیں وارٹر کے اندر وارٹر زیادہ ہوتا ہے اور سارٹ کم ہوتا ہے سو سلوشن سارٹ ہے ٹھیک ہے اور وارٹر جو ہے چونکہ زیادہ مقدار میں ہے اس لئے اس کو ہم سالونٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ دونوں میں ڈیفرنشیٹ ہے اس کی بھی ڈیفنیشن اور اگزمپل میں آپ کو ساتھ ہی مارک رہا دیتا ہوں اس کے بعد آجتا ہے سیچوریٹر سلوشن سیچوریٹر سلوشن میں آپ نے میکسیمم اماؤنٹ یوز کرنی ہے میکسیمم اماؤنٹ سلوٹ کی جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے جب سلوشن بناتے ہیں تو سیچوریٹر سلوشن بن جاتا ہے یعنی وارٹر کے اندر آپ شگر کو ڈیزولف کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں شگر اور اس کو میکس اپ کرتے جائیں ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جہاں پہ آکے شگر مزید ڈیزولف ہونا چھوڑ دے گی روم ٹمپریچر کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا یہ روم کا ٹمپریچر ہے اس روم ٹمپریچر پہ اگر آپ وارٹر کے اندر جو ہے شگر کو ڈیزولف کریں اور شگر کو ایڈ کرتے جائیں شگر ایڈ کرتے جائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شگر جو ہے مزید ڈیزولف ہونا چھوڑ دیں گی ٹھیک ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو اس میں سے جب آپ اس شگر کو علیدہ کر لیتے ہیں جو مزید ڈیزولف نہیں ہوئی تو وہ اس کا سیچوریٹر سلوشن کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر میکسیمم اماؤنٹ آپ ڈیزولف کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے آ جاتا ہے انسیچوریٹر سلوشن یہ وہ سلوشن ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو سیچوریٹ کرنے کے لیے جو اماؤنٹ شاہی ہے اس سے کم اماؤنٹ میں آپ انسیچوریٹر سلوشن بناتے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے میکسیمم اماؤنٹ اس میں ڈیزولف نہیں کرنی بس تھوڑی سی جیسے ہم کہتے ہیں کہ حسبے ذائقہ حسبے ذائقہ آپ نے شگر ڈال دی ہے چائے میں تو وہ اس کا سلوشن بن گیا وہ انسیچوریٹر ہے اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ بہت زیادہ شگر یوز کرتے ہیں تو اس کو ڈیزولف کر کے چائے پلائیں ہمیں تو وہ بھی جو چائے جس کے اندر آپ نے شگر کو بہت زیادہ یوز کیا ہے وہ اس کا سیچوریٹر سلوشن کلائے گیا کیونکہ اس نے میکسیمم اماؤنٹ ڈیزولف کر لیا لیکن جب آپ بولتے ہیں کہ حضب زائقہ تو اس میں وہ اس کی کم سے کم اماؤنٹ ہوتی ہے سلوشن کی اس لئے آپ انسیچوریٹر سلوشن بناتے ہیں اس ٹائپ کے سلوشن کو انسیچوریٹر سلوشن جس میں آپ مینیمم اماؤنٹ یوز کرتے ہیں سو آپ ڈیفینیشن کے ایکارڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسیچوریٹر سلوشن وہ سلوشن ہوتا ہے کہ جب وہ تب بنایا جاتا ہے جب آپ سلوشن کی کم سے کم اماؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اتنی اماؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں than سیچوریٹر سلوشن ٹھیک ہے سیچوریٹر سلوشن میں جو میکسیمم اماؤنٹ ہوتی ہے اس سے کم اماؤنٹ میں آپ جب سلوشن کو ڈیزولف کرتے ہیں سالونٹ کے اندر تو اس صورت میں بننے والا سلوشن انسیچوریٹر سلوشن ہوتا ہے سیچوریٹر سلوشن کون سا ہوتا ہے ایک ایسا سلوشن جس میں آپ نے روم ٹمپریچر پہ بھی ڈیزولف کیا ہے اس کو اور سیچوریٹر سلوشن بھی بنا لی ہے لیکن میکسیمم اماؤنٹ جتنی روم ٹمپریچر پہ ڈیزولف ہو سکتی تھی ہو گئی ہے اب مزید ڈیزولف نہیں ہو رہی وہ نیچے بیٹھی ہویا آپ اس کو بھی ڈیزولف کرنا چاہ رہے ہیں تو سیچوریٹر سلوشن میں آپ پھر ہیٹ دیتے ہیں یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے سیچوریٹر اور سیچوریٹر میں یہ ڈیفرنس ہے کہ سیچوریٹر میں آپ روم ٹمپریچر پہ میکسیمم اماؤنٹ کو ڈیزولف کر لیتے ہیں لیکن سیچوریٹر میں وہ جو اس میں سیچوریٹر میں رہ جاتی ہے آن ڈیزولف اس کو مزید ڈیزولف کرنے کے لیے آپ کو ٹمپریچر دینا پڑتا ہے تو وہ جو ٹمپریچر دے کر آپ ڈیزولف کر رہے ہیں وہ سیچوریٹر سلوشن آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتا ہے ڈیلیوٹ سلوشن اور کنسنٹریٹر سلوشن ان دونوں میں ڈیفرنسیئٹ تو یہ اس میں ڈیلیوٹ سلوشن میں آپ جو ہیں وہ سلوٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ منیمم یوز کریں گے منیمم اماؤنٹ سلوٹ ٹھیک ہے جس میں کم سے کم اماؤنٹ ہوتی ہے جیسے کہ واتر اور سالٹ کا سلوشن یہ ڈیلیوٹ سلوشن سالٹ کا بنتا ہے کیونکہ سالٹ اس میں کم سے کم ہوتا ہے حسبی جائک آپ یوز کرتے ہیں تو وہ پھر کم سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کنسنٹریٹیڈ جو سلوشن ہوتا ہے جو کنسنٹریٹی سلوشن ہوتا ہے اس میں آپ میکسیمم اماؤنٹ یوز کرتے ہیں آپ سلوٹ ٹھیک ہے جس میں آپ فرش کریں آپ واتر کے اندر شگر ڈیزول کیا اور آپ زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں سویٹ کو میٹھے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا کنسنٹریٹی سلوشن کہلاتا ہے یعنی اس میں آپ اگزیمپل جو ہے وہ واتر اور شگر کی بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ نارملی ہم اس میں ہس بیز کی یوز کرتے ہیں اس لئے آپ جو اس میں اگزیمپل لیں گے کنسنٹریٹی سلوشن میں وہ آپ جو سالٹ کی ہی لے سکتے ہیں یا اس میں آپ برائن لے لیں برائن جو ہے سالٹ کا واتر کے اندر سلوشن ہے اس میں سالٹ کی اماؤنٹ کم ہوگی ٹھیک ہے منمم ہوگی تو اس لئے آپ اس کو ڈیلیوٹ سلوشن بولیں گے اور برائن میں چونکہ سالٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے یہ زیادہ تر ہم بارٹری میں یوز کرتے ہیں برائن سلوشن یہ بھی سالٹ اور واتر کا ہی ہے لیکن اس میں سالٹ کی اماؤنٹ چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو برائن سلوشن کا نام دیتے ہے برائن یہ ایک لگ سے آپ نے یاد ہے آپ کو دیکھ کے اوپر کو لکھ لیں اور اس کے دو لائن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک اگزیمپل اگزیمپل سلوشن آف سیوریل گیس یہ آپ اگزیمپل کر لیں ساتھ اس کے بعد سیمپلیس وی ٹو ڈیسٹینگویش بیٹوین ایک سلوشن اور پیور لیکوڈ یہ ڈیفرینشیٹ ہوگا سلوشن اور پیور لیکوڈ میں کیسے آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ شگر آپ کہہ رہے ہیں شگر کو واتر اور شگر کو ہیٹ کریں تو واتر ہو جائے گا لیکن پر شگر ہی بچے گی لیکن جب آپ لیکوڈ کو دیکھیں تو جب آپ کے سامنے ویپوریشن کے بعد کچھ ریزیٹیو چھوڑ جاتا پیچھے تو اس کا سلوشن کلاتا یہ اس کے درمیان جو ڈیفرینشیٹ ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو سلوشن کو مکشر کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکشر یعنی جو سلوشن 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 پرابیٹی آف ایس کمپوننٹ آن ایس ویریابل کمپوزشن تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کوسشن کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس یہ ایک سلوشن ہے اس کے میں ایک جو آپ دے سکتے ہیں یہ تک یہ دیفنیشن ہوگی ٹھیک ہے اور یہ سگر سال سال سلوشن میں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ سمالر کونٹیٹی میں ہوتا ہے تو یہ دیفنیشن ہوگی اتنی ایک لائن اور ساتھ میں یہ اگزیمپل آپ کی سال 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 یہ اگزیمپل آپ سال 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 اگزیمپل ایک ہی کریں دونوں کے لئے سال ہی شامل دیفنیشن میں آپ سال بنے گا اس کے پاس آجتا ہے سال یہ سال 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 اور اس کے ساتھ جو اگزیمپل دیں گے وہ ہوگی آپ کے پاس یہاں پر سال 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 تش سال 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 تش سال سال ٹھیک ہے پھر یہی لائن آپ جو ہے یہاں تک add کر دیں گے تو وہ unsaturated کے لئے example ہوگی اور یہی آپ لائن جو ہے وہ یہاں تک آپ کر لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ example ہوگی super saturated یہ super saturated کی definition ہے اور یہ جو ہے unsaturated ان دونوں کے ساتھ example میں نے بتا دی ہے saturated solution کہ یہ آپ example کریں گے ٹھیک ہے اتنی یہ والی لائن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد unsaturated کے لئے یہاں ہی سے لے کے یہاں تک آپ definition کریں گے اور جو super saturated ہے اس کے لئے یہاں سے لے گے یہاں تک آپ کریں گے یہ ساری example جو ہے یہ unsaturated کے لئے آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ یہ والا page اس کے بعد dilute اور concentrated solution میں نے بتایا dilute solutions جو ہوتے ہیں اس میں amount کم ہوتی ہے جبکہ concentrated میں سلوٹ کے مون جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں example آپ دے سکتے ہیں برائن کی concentrated solution ہے in water ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں میں differentiate آ جاتے ہیں یہاں تک آپ کو میں نے short questions سارے بتا دی ہیں اور ان questions کے answer آپ نے ضرور mark کرنے question اوپر ضرور لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ایک سوال تھا define solution with example پھر ہے how can we differentiate between solution and pure liquid پھر ہے why solutions are considered at mixture پھر ہے what is equal solution give example پھر ہے differentiate between salute and solid ان دونوں کے لئے ایک ہی میں نے example بتایا ہے پھر ہے define saturated solution یہ والی example آپ کریں گے ٹھیک ہے اور unsaturated solution define unsaturated solution اس کے ساتھ یہاں سے لگے یہاں تک آپ example کریں گے اور پھر define super saturated solution اس میں آپ یہ والی example کریں گے اور پھر آئند پہ آجاتا ہے defensive dilute and considerate solution تو ٹوٹل آپ کے پاس جو short questions ہیں وہ جتنے بھی بنتی ہیں نوٹ بک کے اوپر آپ نے نوٹ کرنے ہے اور لینڈ بھی کرنے ہے ٹھیک ہو گیا thank you اللہ حافظ